السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی سطری ویسر لی امری وحلو الاقتتم لیلی سانی یفقہ و قولی سورت الانام کی آیت نمبر 126, 127, 128, 129, 130, 131 کا ترچمہ اور تفسیر آیت نمبر 128 کی, 129 کی, 130 کی, 131 کی اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا سادھا راستہ ہے جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھ والا ہے اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکھٹا کرے گا اور شیاتین جنات سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میاد کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے اللہ یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے یقین رکھو کہ تمہارے پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے علم بھی کامل اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے آمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں اے جنات اور اے انسانوں کے گروہ کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گوائی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا اور در حقیقت ان کو دینوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گوائی دے دی یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پرورتکار کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دے کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں تفسیر انسان تو شیطانوں سے یہ مزے لیتے رہے ہیں کہ ان کے بہکائے میں آ کر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی اور وہ گناہ کیے جن سے ظاہری طور پر لذت حاصل ہوتی تھی اور شیطان انسانوں سے یہ مزے لیتے رہے کہ انہیں گمراہ کر کے خوش ہوئے کہ یہ لوگ خوب اچھی طرح ہمارے کابو میں آ گئے ہیں دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہوں گے اور غالباً آگے معافی بھی مانگنا چاہتے ہوں گے لیکن یا تو اس سے آگے کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں ہوگا یا چونکہ معافی کا وقت گزر چکا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ فرمائیں گے کہ اب معافی تلافی کا وقت گزر چکا اب تو تمہیں جہنم میں سزا بھوکتنی ہی ہوگی اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے لیکن بظاہر اس تشنا کے اس جملے سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ مقصود ہے ایک یہ کہ کافروں کے عذاب و ثواب کا فیصلہ کسی سفارش یا اثر و رسوح کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تمام طرف اصلہ خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنیاد پر ہوگا اور یہ مشیت اس کی حکمت اور علم کے مطابق ہوگی جس کا ذکر اگلے جملے میں ہے دوسری حقیقت جو اس تشنا سے ظاہر فرمائی گئی ہے یہ ہے کہ کافروں کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا ماز اللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے لہذا اگر بالفرض اس کی مشیت یہ ہو جائے کہ کسی کو باہر نکال لیا جائے تو یہ اقلی اعتبار سے ناممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی اس مشیت کے خلاف کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا یہ اور بات ہے کہ اس کی مشیت اس کے علم اور حکمت کے مطابق یہی ہو کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے یعنی جس طرح ان کافروں پر ان کی زد اور ہر دھرمی کی وجہ سے شیعتین کو مسلط کر دیا گیا جو انہیں بہکاتے رہے اسی طرح ہم ظالموں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر دوسرے مظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں چونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ بدعمالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اسی ظالم کو مدد کرنے والے پر مسلط کر دیتا ہے ابن کسیر اس آیت کا ایک اور ترجمہ بھی ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شیعتین بھی ظالم تھے اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی جنہچہ آخرت میں بھی ہم ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے بہت سے مفسرین نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے انسانوں میں تو پیغمبروں کا تشریف لانا واضح ہے اس آیت کی وجہ سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ جنات میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ حمد صلی اللہ محمد پہلے پیغمبر آتے رہے ہیں اور دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر تو جنات میں نہیں آئے لیکن انسانوں میں جو پیغمبر بھیجے گئے وہی جنات کو بھی تبلیغ کرتے تھے اور جو جنات مسلمان ہو جاتے وہ پھر انبیاء کرام کے نمائندے بن کر دوسرے جنات کو تبلیغ کرتے تھے جیسا کہ سورہ جن میں تفصیل سے مذکور ہیں آیت کی روح سے دونوں احتمال ممکن ہیں کیونکہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور جنات دونوں کو تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا تھا اور وہ دونوں طرح ممکن ہیں پیچھے آیت نمبر تئیس میں گزرا ہے کہ وہ شروع میں جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے لیکن جب خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گوائی دے دیں گے تو وہ بھی سچ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے تفصیل کے لیے آیت 23 کا حاشیہ ملاحظہ فرمائے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان بستی والوں کی کسی زیادتی کی وجہ سے ان کو ہلاک کرنا اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک گوارا نہیں تھا جب تک انہیں انبیاء کرام کے ذریعے متوجہ نہ کر دیا جائے اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا کہ پہلے سے متوجہ کیے بغیر لوگوں کو ہلاک کرتے صدق اللہ العصیم سبحانہ ربی کا رب العزتی و السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین